پاکستان کی ویڈیوز تھی پاکستان میں جو یہ ایشیاں کرتی تھی پاکستان میں یہ جو اچھے والے سوٹ پہمتی تھی کپڑے پہمتی تھی جو کہ انڈیا میں بیٹھ کے مظلوم بن گئی ہے اور رو رہی ہے میرے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا میں روتی رہتی تھی میں بھوکی رہتی تھی پیارے ویڈیوز یہ جو آپ سوٹ دیکھ رہے ہو یہ دیکھ کے مجھے بتائیے اندازہ یہ پاکستان میں تقریباً کتنے ہزار کا یہ سوٹ ہوگا اتنے اچھے اچھے کپڑے پہنتی تھی پھر بھی ناشکری عورت ہے روتی رہتی ہے مظلوم بن جاتی ہے لوگوں کو گمراہ کرتی ہے کہ میں بہت دکھی تھی میرے پاس پہننے کو کچھ نہیں تھا میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا ایک چیز تو یہ بھول گئی ہے نہیں بتایا کہ میرے پاس اڑنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا تو یہ ایسے پاکستان میں زندہ رہی ہے بے شرم شرم تو اس کو تھوڑی سی بھی نہیں آتی میرے کیا سے شرم اس نے کب کی بیچ کھائی ہے اس کے ساتھ ہوا یوں کہ یہ کہتی تھی کہ میرا جو داد کا کول ہے اس کے والد صاحب تھے اس کا جو چاچا اس کی پھوپیاں اس کی دادی جو بھی اس کا داد کا کول تھا یہ چاہتی تھی وہ مجھے عزت دیں مجھے پیار سے دیکھیں مجھے پیار دیں میں بہت اچھا کھاتی ہوں بہت اچھے سے رہتی ہوں میری عزت کریں لیکن وہ لوگ اس کی عزت نہیں کرتے تھے اس کی کوئی value نہیں تھی اپنے داد کے کول میں یہ جب بھی جاتی تھی تو وہ سیدھے مو اس سے بات نہیں کرتے تھے ہاں اس کے بھائی بھین اس کی دونوں بھینیں اس کا بھائی اس کا والد صاحب اسے اچھے سے بات کرتا تھا اس کی جو دادی تھی اس کی پھوپیاں تھی اس کے چاچے تھے اس کے ماموں تھے وہ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے اس کی کوئی عزت نہیں تھی ان کی نظروں میں کوئی ویلیو نہیں تھی جس کی اس کو آگ لگی ہوئی تھی کہ مجھے عزت نہیں دیتے ابھی آپ خود سوچیں کچھ ایسے پرانے خیالات کے بھی لوگ ہیں جو بھاگی ہوئی لڑکی کو عزت نہیں دیتے اس طرح کی جس طرح کی یہ چاہتی تھی کہ مجھے عزت دے میں خوش ہوں میں نے جو فیصلہ کیا تھا میں نے جو بھاگ کی شادی کی تھی میں آج بہت خوش ہوں میرے پاس سب کچھ ہے مکان ہے گھر بھی اس نے لے کے دیا کپڑے بھی میں اچھے پہنتی ہوں کاتی پیتی بھی اپنی مرضی کا ہوں اکیلے گھر میں رہتی ہوں نہ میرا کوئی آگے ہے نہ کوئی میرا پیچھے ہے تو یہ چاہتی تھی وہ لوگ میری عزت کریں وہ لوگ اس کی عزت نہیں کرتے تھے وہ پرانے خیالات کے تھے تو یہ ہے کہ تھی مجھے رات کو انہیں بھگا دیا تو اس کی کرتوتوں کی وجہ سے اس کو بھگایا ہوگا جب یہ دیکھئے کہ اس کو وہ مارک نہیں کر رہے تو اس کو کیا ضرورت تھی ان کے پاس جانے کی مجھے پہلے یہ بات بتائیے کیا ضرورت تھی اس کو وہاں پہ جا کے ان کے دکھ سکھ میں پیٹنے کی جس جگہ میں یہ شادی کر کے آئی تھی جہاں پہ بھاگ کے یہ آئی تھی اس کو چاہیے تھا یہاں پہ یہ آتی جاتی دکھ سکھ میں یہاں پہ آتی جاتی یہ لوگ تو اس کو عزت دیتے تھے لیکن ادھر یہ نہیں آتی تھی ان سے یہ عورت دور دور بھاگتی تھی ابھی کہتے ہیں میں نے پرانا اپنا پیچھے چھوڑ دیا ابھی مجھے آج کی چنتہ ہے میری آنے والے بھوشکی مجھے چنتہ ہے تو جب یہ گلاہ وزہ صل کے ساتھ شادی میں تھی اس کے نکاح میں تھی اس کا گھر بس آ رہی تھی تب اس کو کیا ضرورت تھی جب وہ لوگ اس کی عزت نہیں کرتے تھے اس کی کوئی ویلو نہیں تھی ادھر تو اس کو کیا ضرورت تھی بار بار ان کے پاس جا کے بیٹھنے کی ان کے اندر گھسنے کی کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا اور یہ کہتی تھی کہ مجھے بڑا بنائے میں ان کی بڑی بہن ہوں میرے اتنے بچے ہیں پہلے میری شادی ہوئی ہے تو مجھے عزت دی جائے مجھے بڑا بنا دیا جائے جو بڑا بچہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے وہ بڑا ہی ہوتا ہے مرتے دم تک وہ بڑا ہی رہتا ہے ہر دکھ میں سکھ میں آپ سب کو پتا ہے تو اس عورت سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنے داد کے کول میں جاتی ہوں وہاں پہ میری کوئی ویلو نہیں ہے میری کوئی عزت نہیں کرتا مجھ سے سیدھے مو بات نہیں کرتا ہے تو جاتی کیوں تھی تو اپنا گھر بساتی تجھے کیا ضرورت تھی جہاں پہ تیری عزت نہیں ہے وہاں پہ تھی جاتی نا اور آج کہتی ہے کہ میں سب سے بدلے لے رہی ہوں میں سب کے ساتھ ایسے کر رہی ہوں ویسے کر رہی ہوں تو کسی سے بدلے نہیں لے رہی تو اپنے ساتھ خود کر رہی ہے تنہیں اپنی زندگی خراب کی ہوئی ہے اپنے بچوں کی تنہیں زندگی خراب کی ہوئی ہے چلو ٹھیک ہے تنہیں اپنی زندگی کی تو کی لیکن اپنے بچوں کی زندگی تو بخش دے آج معصوم ہے کل انہوں نے بڑا ہونا ہے ان کی آگے پوری زندگی پڑھی ہوئی ہے ساری زندگی کیا وہ یہیں تانے لے کے جیتے رہیں گے کہ تیری ماں کے ہو یار تھے تیری ماں یہاں پہ بھاگی تھی تیری ماں یہاں پہ بغیر نکا کے رہتی تھی اور تیری ماں نے گھر بیچا تھا تیری ماں نے تیرے باپ کو دھوکہ دیا تھا کیا یہ اثر اس کے بچوں پہ نہیں پڑے گا دوستو پڑے گا آج تو یہ کہتی ہے میں بہت اچھی ہوں میں بہت سنسکاری ہوں میرے سر سے دوبٹہ نہیں اترتا اور میں سر سے دوبٹہ بھی نہیں اٹھاتی اور پاکستان میں یہ کتنی ازادی سے رہتی تھی یہ آپ خود اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اچھے برینڈنڈ والے یہ سوٹ پہنتی تھی برینڈنڈ سوٹ بھی یہ پہنتی تھی اچھا کھانا بھی یہ کھاتی تھی ازاد مول بھی اس کے پاس تھا اکیلی بھی یہ رہتی تھی اور آج گھتی میں بہت دکھی تھی مظلوم بن جاتی ہے مجھے مارتے تھے مجھے پیٹتے تھے کوئی باندری سے یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ ٹھیک ہے پاکستان کی تیری ہر ویڈیوز سامنے آ رہی ہے کوئی تو گھلا میدر سر کی چاچا کو بیج دی ہے کوئی تو اپنے یاروں کو تنے کچھ بیجی ہے کچھ تو اپنی سیہلیوں کو بیج دی تھی کچھ تو اپنے رشتہ داروں کو بیج دی تھی وہ ساری ویڈیوز تیری آرام آرام سے سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں ٹھیک ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی اس سے یہ کیوں نہیں پوچھتا اگر گھلا میدر سر تجھے مارتا تھا تجھے پیٹتا تھا کچھ اس نے تیرے ساتھ ایسا غلط کیا تھا تو وہ تیری ویڈیوز کیوں نہیں آ رہی سوشل میڈیا پہ اگر تو اتنی دکھی تھی آخر تو نے گھلا میدر سر کی چاچا کو تو وہ ویڈیو بیجی ہوگی کہ اپنے بھدیجے کو سمجھائیے میرے ساتھ ایسے ایسے کرتا ہے میں اس کے لئے سب کچھ چھوڑ کے آئی ہوں اور آج دیکھیں یہ میرے اوپر تشدد کرتا ہے میرے اوپر اس طرح مجھے مارتا پیٹتا ہے میرے اوپر اس طرح سے میری زندگی یعنی اس نے عذاب بنای ہوئی کوئی ویڈیو تو تو اس کو بیچتی دھونکے والے تو تو بڑی بیچتی تھی اگر وہ سخت ہے تب تجھ پہ لگام نہیں ڈالی کہ تو آرام سے بیٹھ رہی ہے کس طرح کی ویڈیو میں بیچتی ہے دھونکے والی کس طرح کی تو ان کو ویڈیو بیچتی تھی اگر وہ سخت ہے تو انہوں نے تجھے کنٹرول نہیں کیا تجھے لگام نہیں ڈالا تھا کیونکہ وہ ایسے نہیں ہیں دوستو جیسا کہ میں نے آپ سب کو بتایا ہے میں وزٹ کر کے آئی ہوں جس طرح کا انسان ہوتا ہے وہ اس طرح سے اس میں ڈھلتے ہیں اس طرح سے اس کو جینے کا حق دیتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ ان کے اوپر ظلم کریں یہ کپڑے نہیں پہنو گو نہیں پہنو ایسے بیٹھو ایسے نہیں بیٹھو اس سے بات کرو اس سے بات نہیں کرو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس طرح سے یہ بکواس کرتی ہے اچھا تو کوئی اس سے یہ کیوں نہیں پوچھتا یہ سوٹ تجھے کون لے کے دیتا تھا اتنی جو تو پاکستان میں بیٹھ کے آیاشیاں کرتی تھی اور کہتی ہے میں پیٹ کاٹ کاٹ کے میں نے وہ گھر بنایا تھا کہتی ہے ہاں گولام ایدر مجھے خرچہ بیجتا تھا بچوں کے لیے بیجتا تھا اور میں پیٹ کاٹ کاٹ کے وہ گھر میں نے لیا تھا کبھی تو کہتی ہے میرے والد صاحب کا وہ گھر تھا ٹھیک ہے اگر وہ تیرے والد صاحب کا تھا تیرے بقول تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں اس کے والد صاحب نے اس کو لے کے دیا تھا تو یہ اپنے دو بہنیں اور ایک بھائی کا حق بھی کھا کے بھاگی ہے انڈیا میں تیرے باپ نے جو تجھے مکان دیا تھا تیرے بقول تجھے بہت پیار کرتا تھا تیرے ساتھ رہتا تھا تیرے ساتھ اس لیے رہتا تھا کہ تیرے چھوٹ چھوٹے بچے تھے دکھ تھا سکھ تھا باہر سے کوئی چیزیں وغیرہ لے کے آنی تھی جیسے سبزی ہو گئی اور بھی چیزیں ہوتی اگر کا راشن وغیرہ تو اس لیے تیرے والد صاحب تیرے ساتھ رہتا تھا اور تیری بڑی بہن بھی تو تیرے ساتھ رہتی تھی چھوٹی بھی آتی جاتی تھی کبھی گاؤں میں کبھی آپ کے ساتھ رہتی تھی تو یہ تو کیوں جھوٹ بولتی ہے آکے کہتی ہے میں بڑی دکھی تھی میرے ساتھ میں کسی کا ساتھ نہیں تھا میں اکیلی بچے لے کے ہسپیٹل جاتی تھی میں اکیلی ایسے کرتی تھی تو تو اپنے باپ کے ساتھ بھی رکشے میں جاتی تھی اور بھی کافی سارے تیرے فرینڈ ہیں جن کے ساتھ تو گاڑیوں میں گھومتی تھی تو اپنی اصلیت کیوں نہیں بتاتی کتنی آیاشی تو یہاں پہ کر کے گئی ہے جب دوستوں نے اس کو گھاس نہیں ڈالی دوستوں کی نظروں میں اس کی ویلیو نہیں تھی دوست کے پاؤں میں پڑی رہی کہ مجھ سے شادی کرو مجھ سے شادی کرو اس نے شادی نہیں کی اس سے تو ابھی کہتی ہے میں دوست سے بدلہ لے رہی ہوں تو کسی سے نہیں بدلہ لے رہی تو اپنے ساتھ خود کر رہی ہے اپنے ساتھ تُو خود لڑائی کر رہی ہے اپنی نصیب کو تُو نے خود ٹھوکرے ماری ہے اپنے بچوں کی زندگی تُو تباہ کر رہی ہے لوگوں سے بدلہ کہتی ہے میں لے رہی ہوں ارے کونسا بدلہ تُو لے رہی ہے اگر تُو عزت والی ہوتی تو شعور کے پیچھے تُو یہیں کان کرتی دوست وغیرہ بناتی اتنی تجھے آگ لگی ہوئی تھی اور ابھی دیکھئے دوستو جب دوست نے انکار کر دیا کیونکہ ہوں اس کے دوست سمجھدار تھے وہ صرف اس کو use کرتے رہے جیسے ابھی یہ انڈیا میں لوگ اس کو use کر رہے ہیں وہ صرف اس کو use کرتے رہے اور انہوں نے یہیں سوچا جب اس نے کہا کہ مجھ سے شادی کرو اس نے بولا پہلے سے میری بیوی ہے میں تجھ سے کیسے شادی کر سکتا ہوں اور اس بندے نے یہیں سوچا کہ جو اپنے شوہر کے پیٹ پیچھے مجھے اس نے یار بنایا ہوا اپنے شوہر کی وفادار نہیں ہے اس کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہے جس کے اتنے بچے پیدا کیے تو اس نے کہا کل کو میرے ساتھ یہ کیا کرے گی کیونکہ اس نے تو سارے اس کے کان اس کے سارے کرتے دیکھی ہوئی تھی تو کوئی عزتدار انسان کیسے اس کے ساتھ شادی کرتا آپ مجھے بتائیے اور یہ کہتی پاکستان میں میں بہت دکھی تھی اتنی ریلے بناتی تھی اتنے ٹھنکے لگاتی تھی کہ اللہ معاف کرے ایسی عورت میں نے زندگی میں نہیں دیکھی تھی تو پیارے ویورز ساتھ ساتھ میں میں اس کی ویڈیوز بھی لگاتی رہوں گی آپ سب لوگ دیکھیں اس کی ویڈیو اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجئے تو انشاءاللہ ویڈیوز بہت لمبی ہو رہی ہے ملیں گے ایک اور نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ